پروفیسر کے خوفیہ اڈے پر جماعت کے انڈرگراؤنڈ ودیشی پتھر بازوں کی ٹولی میں مولانا کے جان لیوا مہرے جماعت کی وسپوٹک سازش کا خلاصہ جماعت کے زہریلے ٹائم بم لوگ ڈاؤن کے سنتے میں ان دنوں ہر جگہ ایک ہی آہت سنائی دیتی ہے اور وہ ہے کورونا کے خوف کی آہت اور یہ خوف اس وقت اور بھی بڑھ جاتا ہے جب لوگ لوگ ڈاؤن سے کھلوار کرتے ہیں پولس اور ڈاکٹروں پر حملے کرتے ہیں اور قائد قانون کی اڑاتے ہیں دھجیاں تبلیغی جماعت سے جڑے کچھ لوگوں نے پہلے کورونا وائرس کو پورے دیش میں پھیلایا پھر جماعت کے لوگوں نے ہی پولس اور ڈاکٹروں پر حملے کیے نرسوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور اب جو کھلاسہ ہوا ہے وہ بے حد چونکانے والا ہے کھلاسہ مراد آباد پتھر بازی کانڈ کے گرفتار لوگوں کا جن میں ملا ہے کورونا وائرس کھلاسہ اس پروفیسر کا جس کے ٹھکانے پر چھپے تھے جماعت کے ودیشی مہمان یہ تبلیغی جماعت کے ودیشی مہمان ہیں جو مہینے بھر سے ایک پروفیسر کے خفیہ ٹھکانے میں چھپے بیٹھے تھے آخر اس کے پیچھے جماعت کی کونسی سازش تھی یہ تبلیغی جماعت کا بھگوڑا ہے جو مہینے بھر سے پولس سے بھاگتا پھر رہا تھا آخر اس کے پیچھے تبلیغی جماعت کی کیسی سوچ ہے اور یہ ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے شخص کے ہمدردوں کی تصویر جنہوں نے پولس اور ڈاکٹروں کو نشانہ بنایا ان پر پتھروں سے جان لیوہ حملے کیے اور اب حملہ ور خود ہی کورونا سنکرمت پائے گئے ہیں ان کے دماغ میں تبلیغی جماعت نے ہی زہر بھرا تھا تبلیغی جماعت سے جڑی ان تازہ کرتوتوں کے پیچھے کا کھیل کیا ہے آخر کیوں تبلیغی جماعت کے لوگ کورونا وارث کے مانو بم بنتے جا رہے ہیں ان تصویروں کے پیچھے کی کہانی کا ہوا ہے چونکانے والا خلاصہ کورونا وارث کو روکنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں شہر بند ہیں بازار بند ہیں ٹرین ہوایی اڑانے سب بند ہیں لیکن تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کی کرتوتیں بند نہیں ہوئے ہیں اور اب تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کے بارے میں جو خلاصے ہو رہے ہیں وہ بے حد چونکانے والے ہیں کامرے میں قید ان چہروں کو دیکھئے پولس کے گرفت میں آئے ان تمام لوگوں کو دیکھئے یہ سب ہی تبلیغی جماعت کے ودیشی مہمان ہیں یہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے آئے تبلیغی جماعت کے وہ لوگ ہیں جو کئی دنوں سے چھکتے پھر رہے تھے بھاگتے پھر رہے تھے جبکہ دیش کے کونے کونے میں ان کی تلاش ہو رہی تھی اور آخرکار پولس کو یہ خبر ملی کہ یہ سب ہی یوپی کے پریاغ راج میں ایک مسجد میں چھپے ہوئے ہیں اور جب پولس کی چھاپے ماری میں یہ پکڑے گئے تو سامنے آیا تبلیغی جماعت سے جڑے اس پروفیسر کا چہرہ وہی پروفیسر جس نے سانسش کے تہت جماعت کے ودیشی لوگوں کو چھپا کر رکھا تھا جس نے پولس پرشاسن کو دھوکے میں رکھا تھا الہباد کے اندریہ وشو ودیالے میں پولٹیکل سائنس پڑھانے والے اس پروفیسر کا نام ہے محمد شاہد یہ اکتس مارچ کی رات کی تصویر ہے اس رات پریاغ راج پولس نے شہر کی عبداللہ مسجد سے تبلیغی جماعت سے جڑے کچھ ودیشیوں کو پکڑا تھا پکڑے گئے ودیشیوں میں ساتھ انڈونیشیا اور نو تھائی لینڈ کے تھے جو تبلیغی جماعت کے آئیوجن میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے لیکن پچھلے مہینے جب دلی کے نظام الدین علاقے میں تبلیغی جماعت کے جماعوڑے پر خلاصہ ہوا تو یہ ودیشی چوری چھپے نکل بھاگے تبلیغی جماعت کے سبھی ودیشی مہمان بھاگ کر پریاغ راج پہنچ گئے جہاں ان ودیشیوں کو چھپا کر رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور یہ انتظام کیا تھا تبلیغی جماعت سے جڑے پروفیسر محمد شاہد نے پروفیسر محمد شاہد پر تبلیغی جماعت سے جڑے ودیشیوں کو چھپا کر رکھنے کا الزام ہے یہی نہیں ان پر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے ودیشیوں کی ہر سمبھو مدد کی پریاغ راج پولیس کو جب پروفیسر شاہد کی سازش کی بھنک لگی تو انہوں نے تابر توڑ چھپے ماری شروع کر دی اور پھر پولیس نے پریاغ راج کے تین تھانک شیطر سے تیس لوگوں کو غرفتار کیا ان تیس لوگوں میں سولہ ودیشی ناغرک تو ہیں ہی اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کے بارہ دوسرے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو ان کی مدد کر رہے تھے پکڑے گئے لوگوں میں انڈونیشیا سے آیا تبلیغی جماعت کا وہ شخص بھی ہے جو کورونا سے سنکرمت پایا گیا تھا اس کا علاج کروایا گیا اور اب پولیس نے تبلیغی جماعت کے سبھی تیس لوگوں کو غرفتار کر لیا ہے یہ تصویر اس وقت کی ہے جب غرفتار ودیشیوں کے ساتھ تبلیغی جماعت سے جڑے محمد شاہد کو پولیس ایمبیولنس میں بٹھا کر لے جا رہی تھی چانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروفیسر محمد شاہد پچھلے مہینے تبلیغی جماعت کے آیوجن میں دلی آئے تھے لیکن جماعت میں شامل ہونے کے بعد بھی انہوں نے پرشاسن کو اندھیرے میں رکھا وہ بنا جانکاری دیئے کافی دنوں تک اپنے گھر میں رہے تھے اور تو اور وہ تبلیغی جماعت کے ودیشی مہمانوں کو چھپا کر رکھنے اور انہیں مدد کرنے میں جھٹے تھے پریاغ رات سے پہلے بیہار کے کشن گنج سے پولیس نے تبلیغی جماعت کے گیارہ ودیشیوں کو پکڑا تھا ان میں دس ملیشیا سے اور ایک انڈونیشیا سے آیا تھا یہ تصویریں کشن گنج کی ہیں جہاں سے جماعت میں چھپے ہوئے ودیشی مہمان گرفت میں آئے تھے یہی نہیں پٹنا میں بھی پولیس نے سترہ ودیشی جماعتیوں کو پکڑا تھا جو گرگستان کے رہنے والے ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کی ایسی کرتوتوں پر جماعت کے مکھیا مولانا محمد سعید نے چپی سعید رکھی ہے ایک انگریزی اخبار کو دیئے انٹرویو میں جب مولانا سے یہ پوچھا گیا کہ آپ پولیس چانچ میں مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں تو سعید کا جواب کچھ یوں تھا یہ بلکل غلط ہے مرکز کا سو سال کا اتحاص رہا ہے کہ ہم نے پرشاسن کا سعیوگ کیا ہے سعیوگ نہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے اب تک پولیس سے جو بھی نوٹس ملے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے تبلیغی جماعت کے مکھیا مولانا سعید جماعت کی کرتوتوں پر پردہ ڈال رہے ہیں جبکہ دوسری اور جماعت کی شرمناک حرکتوں پر ہو رہے ہیں نئے نئے کھلاسے اور ایسا ہی ایک کھلاسہ ہوا ہے مراد آباد پتھر بازی کانڈ میں مولانا سعید کے مہرے کیسے کورونا وارئرز کے دشمن بن گئے ہیں اس کی قواہی دے رہی ہیں یہ تصویریں مراد آباد میں کورونا وارئرز پر حملے کی یہ تصویریں آپ بھولے نہیں ہوں گے آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ کورونا ہات سپوٹ علاقے میں پولس اور ڈاکٹروں کی ٹیم پر کیسے پتھر برسائے گئے تھے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ بے درد پتھر بازوں نے ان ڈاکٹروں کو ہی لہو لہان کر دیا تھا جو اس علاقے میں کورونا سے سنکرمت مریضوں کی جانچ پرطال کرنے کے لیے پہنچے تھے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کورونا ہات سپوٹ کی گلیوں میں پہنچے ڈاکٹروں کو کچھ لوگوں نے راستے میں ہی روک لیا تھا اور ان کے اوپر خوب پتھر بازی ہوئی تھی آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پتھر بازوں کی اس ٹولی میں شامل زیادہ تر حملہ باروں کا تعلق مولانا سعید کی تبلیگی جماعت سے ہے اور اب ان حملہ باروں کے بارے میں ایک سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے خلاصہ یہ کہ مولانا کے خونی مہروں کی بھیڑ پر بھی کورونا کا آٹیک ہو چکا ہے مراد آباد میں مولانا کے مہرے جس وقت ڈاکٹروں کو پیٹ رہے تھے اس وقت ان کی زندگی پر بھی منڑا رہا تھا کورونا کا خطرہ وہ جس وقت پولس والوں پر پتھر برسا رہے تھے تب وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان میں سے ہی کئی لوگ آ چکے ہیں کورونا وائرس کی چپیٹ میں پندرہ اپریل کو مراد آباد کے ناکفنی علاقے میں کورونا وارئرز پر پتھر برسانے والے حملہ بروں میں سے کئی لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں یہ خلاصہ تب ہوا جب پولس کی غرف میں آئے کئی حملہ بروں کی کورونا جانچ کروائی گئی غرفتار کیے گئے حملہ بروں کی کورونا جانچ جیل کے اندر کروائی گئی تھی جس میں پانچ لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں مراد آباد کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو آستھائی جیل میں کورنٹین کیا جا رہا ہے کورونا سے سنکرمت پائے گئے آروپیوں کو علاج کے لیے اب آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی آروپیوں کو غرفتار کرنے والے سب ہی پولس والوں کی پہچان کی جا رہی ہے تاکہ انہیں جلد سے جلد کورنٹین میں بھیجا جا سکے جو بھی سمپرک میں آئے ہیں ان کے ان سے پوچھتاج کر کے سب ہی کو کورنٹین کرنے کی ویوستہ کی جا رہی ہے اب اس پہ ہمارے سرویلینس آفیسر جا کے سرویلینس کریں گے دیکھیں گے کون کون سمپرک میں آیا ہے اس حساب سے نڑنے لیا جا پولس اور ڈاکٹروں کی ٹیم پر حملے کے آروپ میں مراد آباد پولس نے دس لوگوں کو غرفتار کیا تھا جن میں آٹھ پرش اور دو مہلائیں شامل تھیں مراد آباد پولس کی شروعاتی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ پولس والوں اور ڈاکٹروں پر پتھر برسانے کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی اتنا ہی نہیں پولس کو شک ہے کہ حملے کی سازش کے تار ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں جو تبلیگی جماعت سے ہم دھردی رکھتے ہیں دراصل پندرہ اپریل کو کورونا واریرز پر پتھر بازی کی یہ شرمناک واردات اس وقت ہوئی تھی جب اس علاقے میں رہنے والے ایک کورونا پوزیٹیو شخص کی موت ہو گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ کورونا سنکرمڑ کی وجہ سے مرنے والا شخص جماعت سے جڑا ہوا تھا اس کی موت کی خبر سے ہڑ کمپ مچنے کے بعد پولس اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس شخص کے پریجنوں کو ہسپتال لے جانا چاہتی تھی تاکہ ان کی میڈیکل جانچ ہو سکے لیکن اس سے پہلے ہی لوگوں کی بھیڑھ نے کورونا واریرز پر پتھر بازی شروع کر دی تھی عملہ کرنے والے لوگوں میں کورونا سنکرمڑ کی پشتی ہونے کے بعد اب مراداباد پولس کے ان سب ہی جوانوں کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں جو پتھر بازی کے بعد انہیں گرفتار کرنے گئے تھے ان سب ہی کو ڈر ہے کہ کہیں کورونا کے ادرش ی وائرس کے بار سے وہ لوگ بھی جان لیوہ بیماری کے چپیٹ میں نہ آ جائیں یہ حال صرف ایک جگہ کا نہیں ہے جماعت سے جڑے لوگوں کی وجہ سے پولس اور ڈاکٹرز کئی شہروں میں پریشان ہیں اب آپ یہ تصویریں دیکھئے یہ ہری دوار کے آشرم چوک کا ویڈیو ہے یہاں پولس اور سواستی ویباک کی ٹیم ایک شخص کو پکڑنے کی تیاری کر رہی ہے یہ شخص تبلیگی جماعت کا ہے پچھلے مہینے جماعت میں شامل ہو کر دلی کے نظام الدین مرکز سے ہری دوار لوٹا تھا پولس اور سواستی ویباک کی ٹیم کو جب اس کی جانکاری ملی تو اسے آئیسولیشن میں رکھا گیا تھا لیکن یہ شخص وہاں سے بھی بھاگ نکلا بعد میں پولس نے ماربل کی دکانوں کے بیچ چھپے اس شخص کو غرفتار کر کے اسپتال پہنچایا تبلیگی جماعت کے مکہ مولانا سعید کا بھی یہی حال ہے وہ نہ تو سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی پولس جانچ میں صحیح کر رہا ہے ایک انگریزی اخبار کو دیئے انٹرویو میں مولانا سعید سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ اپنے اوپر لگے آروپوں پر چھپ کیوں ہیں اس کے جواب میں مولانا سعید کہتے ہیں ڈاکٹروں کی صلاح پر میں سیلف کورنٹین میں تھا پولس کو میرے بارے میں جانکاری تھی میں نے جماعت سے جڑے ساتھیوں کو کووٹ کے خلاف جانچ آئیسولیشن کورنٹین ہر طرح سے صحیح کرنے کی اپیل کی تھی مولانا سعید کے کورنٹین کا پورا سچ کیا ہے یہ تو تب ہی سامنے آئے گا جب دلی پولس کے سامنے حاضر ہو کر جماعت پر لگے الزاموں پر وہ صفائی دیں گے سنسنی کے لیے بیورو ریپورٹ دیش بھر کے ڈاکٹر کورونا کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے دیش بھر میں ڈاکٹر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں چننے ہی میں کورونا نے ایک ڈاکٹر کی زندگی چھین لی لیکن موت کے بعد اس ڈاکٹر کے پارتیو شریر کے ساتھ جو برطاو کیا گیا اس کے بارے میں جان کر کسی کا بھی سر شرم سے جھک جائے گا کچھ سرپیرے لوگوں کی بھیڑ نے اس ایمبیولنس پر بے تہاشا پتھر برسا کر اس کا یہ حال کر دیا ہے پتھر بازی کی وجہ جان کر کسی کا بھی سر شرم سے جھک سکتا ہے دراصل اس ایمبیولنس میں ایک ڈاکٹر کی لاش کو انتن سنسکار کے لیے لے جایا جا رہا تھا چننے کے مشہور نیورولوجسٹ ڈاکٹر سیمون ہرکیولس کی موت کورونا سنکرمن کی وجہ سے ہوئی تھی جیسے ہی ڈاکٹر سیمون کی موت کی خبر پھیلی تو کچھ لوگوں نے یہ زد پکڑ دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے نزدیکی قبرستان میں ڈاکٹر سیمون کو دفنانے نہیں دیں گے اتنا ہی نہیں حد تو تب ہو گئی جب کچھ لوگوں نے ایمبیولنس پر دھاوا بول دیا اور ڈاکٹر سیمون کا پارتف شریر لے جا رہے ان کے پریجنوں پر بھی پتھر بازی کرنے لگے پریبار کے لوگوں نے جیسے تیسے اپنی جان بچائی اور ڈاکٹر سیمون کے ایک دوست اس ایمبیولنس کو بھیل سے نکال کر کہیں اور لے گئے اس سوال کے اطلاع ملنے کے بعد چین نئی پولس کی ایک ٹیم موقعہ واردات پر پہنچی اور لوگوں کی بھیل کو خدیر کر اس ایمبیولنس کو سرکشہ گھیرے میں لے لیا بعد میں پولس کے پہرے میں ہی ڈاکٹر سیمون کے شف کو کسی دوسرے قبرستان میں دفنایا گیا اس موقع پر ان کے پریبار اور رشتہ دار موجود نہیں تھے بلکہ ڈاکٹر سیمون کے ایک ڈاکٹر دوست اور دو انیہ لوگ ہی انتیم سنسکار میں شامل ہونے کی بلکہ ڈاکٹر سیمون کے ایک ڈاکٹر دوست اور دو انیہ لوگوں کو ہی انتیم سنسکار میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی خبر ہے کہ پولس نے ایمبیولنس پر حملہ کرنے کے آروپ میں بیس لوگوں کو غرفتار کیا ہے اس شرمناک واردات نے سبھی کو سن کر دیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب لوگوں نے کورونا سنکرمن کی وجہ سے مرنے والے کسی مریض کے انتیم سنسکار پر بوال مچایا ہو اس سے پہلے نیلور میں بھی ایک ڈاکٹر کی موت کے بعد اسی طرح ہنگامہ ہوا تھا سنسنی کے لیے بیورو ریپورٹ لوگ ڈاؤن جاری ہے اور کورونا کے خلاف یہ لڑائی بھی جاری ہے ہماری آپ سے یہی وزارش ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کے نیوموں کا پالن کریں اور مل کر کورونا کو ہرائیں سنسنی میں آج بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوش یار سناٹے کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گی دستک آپ کی تحلیس پر سنسنی سنسنی